نمشکار دوستوں میں پھر حاجر ہوں چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں میرے خوابوں کے شہر میں جہاں تھوڑی حقیقت ہے تھوڑے فسانے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نئی کہانی مدو دیدی کے گھر کے باہر اتنی بھیڑ کیا بات ہو سکتی ہے کہیں دیدی نے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مالا کی من میں کئی طرح کے وچار آنے لگے مالا کا من انجان آسانکہ سے گھبرانے لگا کس سے پوچھو مالا یہ سب سوچتی ہوئی تیجی سے مدو کی گھر کی طرف بڑھنے لگی لیکن پوچھے گی کس سے کیونکہ مدو کیاں وہ صرف مدو کو ہی جانتی تھی تب ہی اس نے دیکھا مدو کیاں کھانا بنانے والی اممہ گیٹ سے باہر نکل رہی ہے اممہ اممہ رکو مالا نے آواز لگئی کیا بات ہے بٹیا اممہ یہ مدو دیدھی کیا اتنی بھیڑ کیوں ہے ارے بیٹا کہا بتائیں کل رات سے مدو بٹیا جانے کہاں چلی گئی مہرا ساپ کے سب جاننے والے کھٹے ہو گئے ہیں دیدھی کہیں چلی گئی کہاں رام جانے کہاں چلی گئی کل مہرا جی نے بٹیا کو نا جانے کہاں کہہ دیا بٹیا بہت روئی اور آج جب ہم صبح آئے تو پتا چلا بٹیا گھر چھوڑ کر چلی گئی اممہ پولیس کو کھوبر کیوں لوگوں نے مالا نے پوچھا نہیں بٹیا مہرا ساپ کی ماتا جی بول رہی تھی جانے دو پولیس کو مت بتاؤ فالتو میں بدنامی ہوگی مہرا ساپ کے سب ملنے والے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس بات کو یہی دوا دو مہرا ساپ تو یہی سوچ رہے ہیں اچھا ہے مر مر آ جائے تمہیں تو مدیو بٹیا کے بارے میں سب پتا ہے نا نا جانے بچی کہاں بھٹک رہی ہوگی اممہ اپنے پلوں سے آسو پوچھتی ہوئی بولی مالا بھی سوچنے لگی نا جانے دیدی کہاں ہوں گی کس حال میں ہوں گی مالا یہی سوچتے ہوئے بھاری قدموں سے اپنی گھر کی طرف چل پڑی نوکری ملنے کی ساری خوشی کافور ہو چکی تھی میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا دروازہ کھل گیا سامنے بھابی کھڑی تھی مجھے اششر ہوا کیونکہ اسکول سے لوٹنے پر بھابی کبھی دروازہ نہیں کھولتی تھی یا تو بھائیا کھولتے تھے یا پھر میرا بھتیچہ مننو بھابی کٹل مسکان مسکاتی ہوئی بولی جانتی ہو بینجی تمہاری جو سہی لی تھی نا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی رام جانے کیسا جمانہ آ گیا ہے کواروں کو گھر چھوڑ کر بھاگتے سنا تھا یا تو شادی شدہ لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں بھابی پلیز کچھ بھی مت بولو آپ کو سچ پتہ نہیں ہے نا جانے ان کی کونسی مجبوری رہی ہوگی ارے رہنے دو بینجی کس بات کی کمی تھی بڑی سی کوٹھی گھر میں چار چار گاڑیاں نوکر چاکر اور کیا چاہیے بیچارے مہراجی کی نا کٹوا دی بھابی مو سمحل کر بولیے میں آگے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بھائیا آگے مجھے اشارے سے چھپ رہنے کا بول کر میرا ہاتھ پکڑ کر بولے اور تیری نوکری لگ گئی کہاں پوسٹنگ ہوئی ہے کب جانا ہے یہ سب کہتے ہوئے بھائیا مجھے اندر لے گئے اور سوفے پر بٹھا دیا بھابی سے بولے جاؤ اپنی ننند کیلئے پانی لے آؤ اور ہاں کچھ میٹھا بھی لے آنا تمہاری ننند کی سرکاری نوکری جو لگی ہے بھائیا نے ایسا بول کر محل کو ہلکا فلکا کر دیا بھابی موہ بناتی ہوں ہی کچھن میں چلی گئی بھائیا میرے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے بولے تم تو اپنی بھابی کو جانتی ہونا پھر بھی ان سے علج رہی تھی یہ سب چھوڑو اور بتاؤ نوکری پر کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے بھائیا مجھے چتیز گڑ کے چھوٹے سے کسوے میں بھیجا ہے وہاں آدی ویسی لڑکیوں کیلئے جو کالیج ہے وہاں پڑھانا ہے اپنی کمرے میں موہا دو کر آرام کرو ہم وہیں چائے پییں گے اور ہاں مجھے معلوم ہے مدو جی بہت اچھی مئیلہ تھی ضرور ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی بھائیا یہ بولتے ہوئے باہر چلے گئے شکر ہے بھائیا نے انہیں غلط نہیں سمجھا چائے پیکر میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی میری آنکھوں سے مدو دیدی کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا ایک ایک کر کے مدو دیدی کے ساتھ بطائے پل یاد آنے لگے میری مدو دیدی سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں اسکول سے لوٹ رہی تھی میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی بھائیا کی کلرک کی نوکری تھی بھائیا کا تھوڑا بوچ کم ہو جائے یہ سوچ کر میں نے پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی ساتھی میں پی ایس جی بھی کر رہی تھی جب میں اسکول سے پڑھا کر لوٹ رہی تھی تبھی دو سان لڑتے ہوئے میری طرف آ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں میرا صاحب کی بنگلے میں گز گئی مجھے اس طرح گستہ دیکھ کر ان کا واشمن ناراض ہونے لگا یہ سب مدو دیدی ٹیرس پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی انہوں نے واشمن کو ڈانٹتے ہوئے کہا میڈم کو آنے دو میں نے بلایا ہے اور انہوں نے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا اور واشمن نے مجھے اندر جانے دیا میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو میرا صرف چکرہ گیا اتنا بھفی ڈرائنگ روم میں اچرہ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک میٹھی سی اپنے پن سے بھری آواز آئی بیٹھئے نا اب واشمن کچھ نہیں کہے گا آپ آرام سے بیٹھئے مدو دیدی کھڑی تھی میں نے ہاتھ جوڑ کر نمشکار کیا انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیئے اور مجھے بیٹھنے کا بول کر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں ہاں میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے میں مالا ہوں اور میں مدو بول کر وہ مسکرہ دی بڑی ماسوم سی مسکرہات تھی بڑی بڑی آنکھیں تیکھے نین نکس گورا رنگ دبلی پتلی بڑا ہی سندر رکھتے تو تھا مجھے بھی پڑھانے کا بڑا شوق ہے لیکن یہاں پر میرا نوکری کرنا کسی کو پسند نہیں ہے شاید آپ کو اس کی ضرورت نہیں میں نے کہا ہاں یہی وجہ ہے انہوں نے کہا اچھا دیدی اب میں چلتی ہوں ارے ایسے کیسے چائے پی کر جانا اور انہوں نے اپنی میٹ کو آواز دے کر کہا جاؤ دو کب چائے بنا لاؤ اچھا دیدی اب مجھے آگیا دیجئے ٹھیک ہے آگے بھی آتے رہنا چیز ضرور اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ میں اسکول سے لوٹتی اور دیدی مجھے اپنے ہاں بلا لیتی تھی دیرے دیرے میں اور مدو دیدی آپس میں کھلنے لگے تھے وہ اپنے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتانی لگی تھی میرے دماغ میں کئی بار یہ بات آتی تھی کہ مہرا صاحب عمر میں دیدی سے بڑے لگتے ہیں پھر بھی دیدی نے ان سے شادی کیوں کی ایک دن ہم لوگ یوں ہی بیٹھے تھے میں نے دیدی سے پوچھی لیا دیدی مہرا صاحب آپ سے کافی بڑے لگتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ میں مہرا صاحب کی دوسری پتنی ہوں ان کی پہلی پتنی کا دیہانت ہو چکا ہے میں ان کی دوسری پتنی ہوں اوہ لیکن آپ تو دیکھنے میں بھی سندر ہیں پھر پڑی لکھی بھی ہیں پھر کیوں ویدر سے شادی کی مجبوری کے قارن دیدی نے اداس ہو کر کہا کیسی مجبوری بتاتی ہوں میرے پتا جی اسکول میں ٹیچر تھی ماں بچکن میں ہی چل بسی تھی میری پروریش پتا جی نے کی میں پڑھنے میں بہت ہوشیار تھی پتا جی چاہتے تھے کہ میں اچھا پڑھوں اور اچھی نوکری کر کے کہیں اچھی جگہ شادی کروں لیکن قسمت کو کچھ اوری منجور تھا جب تک میں کالیج میں آئی تب تک پتا جی گمبیر بیماری سے گرست ہو گئے اب انہیں میری چنتہ ستانے لگی وہ سوچنے لگے کہ میری جلدی سے شادی کر دیں اور چنتہ سے مکت ہو جائیں لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی میں پتا جی کو سمجھاتی اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرتی ایسا کرتے کرتے میری پڑھا ہی پوری ہو گئی میں نے پی ایش ڈی بھی کر لی اور میرا کالیج میں پروفیسر کیلئے چین ہو گیا اس بیچ پتا جی کو اٹیک آ گیا ڈاکٹر نے بولا ان کے پاس اب سمیں کم ہے مجھے بھی اپنی زندگی کو لے کر چنتہ ہونے لگی پھر سوچا کوئی بات نہیں شادی نہ بھی ہوگی تو بھی چلے گا کیونکہ نوکری تو اچھی ہے انہی دنوں ہمارے کالیج میں کوئی پروگرام تھا مہرا صاحب اس میں مکھیتی تھی بن کر آئے تھے انہوں نے مجھے وہیں دیکھا اور میری بارے میں ساری جانکاری حاصل کر کے پتا جی سے ملنے پہنچ گئے پتا جی تو راہ ہی تک رہے تھے کہ کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ میری شادی کر دیں پتا جی کو رشتہ بھی پسند آ گیا عمر کو چھوڑ کر سب ٹھیک تھا پر مجھے یہ رشتہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پتا جی مجھ سے بولنے لگے پیٹا مہرا صاحب ودور ہیں اور عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے تم یہی سوچ کر انہیں پسند نہیں کر رہی ہو لیکن عمر اور ودور کو چھوڑ کر سب کچھ بہت اچھا ہے وہ دکھنے میں بھی اچھے ہیں ساتھ ہی اس تھاپت ہیں تمہیں جیون میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی مجھے بھی لگا یدی نیچر اچھا ہوا تو زندگی آرام سے نکل جائے گی یہ سوچ کر میں نے ہاں کر دی لیکن شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی مجھے لگنے لگا میں غلط جگہ آ گئی مہرا صاحب تو تھے ہی گھنڈی ان سے زیادہ ان کی ماں بھی وہ پورے سمیں مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ میں ایک قریب گھر سے آئی ہوں شروع شروع میں مہرا صاحب میرا لحاج کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے رنگ میں آنے لگے شراب تو پیتے ہی تھے دوسری مہیلاؤں کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اس کے بعد بھی میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں میں نوکری کے سہارے اپنا سمیں نکال لوں گی لیکن ان لوگوں کو میرا نوکری کرنا بھی راست نہیں آ رہا تھا اور کچھ مہینوں بعد میری نوکری بھی چھڑوا دی گئی پس جب بھی اداس ہوتی ہوں تو ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں پودوں کو پانی دینے لگتی ہوں کتابیں پڑتی ہوں مندر چلی جاتی ہوں ایسے سمیں نکالتی ہوں جب سے تم سے دوستی ہوئی اچھا لگنے لگا ہے بول کر مدو دیدی مسکران دی آپ کو میرا صاحب اپنے ساتھ کہیں لے نہیں جاتے میں نے پوچھا لے جاتے ہیں نا لیکن ان کے وہ کلب اور پارٹیاں مجھے راز نہیں آتی شروع میں میں جاتی تھی لیکن اب نہیں جاتی ہوں وہاں میرا دم گھٹتا ہے اب مجھے سمجھ آرہا تھا کہ دیدی اتنی اداس کیوں رہتی ہے مالہ عتید سے باہر آگئی رات میں کافی دیر تک نین نہیں آئی دیدی کے بارے میں ہی سوچتی رہی صبح دیر سے نیند کھلی ٹائم دیکھا تو جلدی سے بستر چھوڑ کر اسکول کی تیاری میں لگ گئی کیونکہ ایک ہفتے میں مجھے پینڈنگ کام نپٹانے تھے اسکول پہنچ کر میں کام میں لگ گئی لیکن اسکول میں بھی مدودیدی کی ہی چرچہ چل رہی تھی سب ترے ترے کی باتیں کر رہے تھے یہاں بھی من خراب ہو رہا تھا دل کر رہا تھا جو جو سے چلا کر بولوں جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسی نہیں ہے مدودیدی لیکن کیا فائدہ میں نے اپنا کام سمیٹا اور گھر کے لیے نکل گئی اور میرے جانے کا دن آگیا بھائیہ بڑے اداس تھے لیکن خوش بھی تھے کہ میری نوکری لگ گئی میں ٹرین میں بیٹھ گئی بھائیہ نے مجھے ویدہ کیا میری ٹرین چل دی ٹرین میں بھی مجھے مدودیدی کی یاد آ رہی تھی وہاں پہنچ کر میرے رہنے کا سارا انتظام کالیج والوں نے کر دیا تھا کالیج کے کیمپس میں ہی ہم لوگوں کے لیے کوارٹر تھے انہی میں میں رہنے لگی شروع کے دنوں میں بہت برا لگا پھر ٹھیک لگنے لگا یہاں مجھے چھے مہینے ہو چکے تھے ایک دن کالیج کی طرف سے پاس کے جنگل میں فال کو دیکھنے کا پروگرام بنا سارا کالیج وہاں پکنک کے لیے گیا میں بھی گئی وہاں اور بھی اسکول کالیج والے آئے تھے کافی بھیڑ بھار تھی اچانک میری نگاہ ایک مہیلہ پر پڑی میں دھک سے رہ گئی کیونکہ یہ مہیلہ کوئی اور نہیں مدودیدی تھی میں تیج قدموں سے چلتی ہوئی مدودیدی کے پاس پہنچی اور کندے پر ہاتھ سے تھپ تھپ آیا دیدی نے پلٹ کر دیکھا اور خوشی سے اس سے لپٹ گئی ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دھیر سارے پرشن بھی پاس ہی ایک بہت ہی خوبصورت وقتی کھڑا تھا اس نے ہم لوگوں کا ملنا دیکھا اور مدودیدی سے بولا یدی ملنا ہو گیا ہو تو مدودی آسرم چلیں مدودیدی نے میرا اس سدرشن وقتیتوں سے پریچے کر آیا مالا یہ ہے آشرم کے مالک علوگ جی میں انہی کے آشرم میں رہتی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں اور علوگ جی یہ ہے میری صحیحلی مالا ہم دونوں ایک ہی شہر اور ایک ہی کولونی میں رہتے تھے مالا تم یہاں کیسے دیدی نے پوچھا دیدی میری نوکری لگ گئی ہے میں یہاں کے عادی ویسی کالیج میں لیکچر ہو رہوں ہرے واہ آخر کر تمہیں تمہاری منزل مل ہی گئی ہاں دیدی مالا شام ہو رہی ہے ہمیں سبھی بچوں کے ساتھ آشرم رات ہونے سے پہلے پہنچنا ہے میں جانتی ہوں تمہارے دماغ میں مجھے لیکر بہت سارے سوال امر رہے ہیں تم آشرم آؤ ہم وہیں بیٹھ کر دھیر ساری باتیں کریں گے ٹھیک ہے دیدی میں اتوار کے دن آتی ہوں کوارٹر میں آ کر مجھے چہن نہیں مل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی دیدی کے آشرم جاؤں اور دیدی کی آپ بیتی سنو کھانا کھانے کے بعد میں اور دیدی بستر پر لیٹ گئے کچھ دیر تک ہم دونوں کھاموش رہے پھر میں نے کھاموشی کو توڑتے ہوئے دیدی سے پوچھا دیدی اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑ گیا بتاتی ہوں دیدی بولی اس دن مہرا سامنے اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی تھی اس پارٹی میں کافی لوگ آئے اور شراب کے دور چلے میں کافی دیر تک ساتھ دیتی رہی لیکن پھر مجھے گھبرات ہونے لگی میں اوپر کمرے میں جانے لگی تب ہی مہرا صاحب کے ایک دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے ارے میسیز مہرا ابھی کہا جا رہی ہو اب تو پارٹی اپنے سباب پر آئی ہے اور دھیرے سے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی اور کھیشنے لگے آشتر کی بات یہ تھی کہ یہ سب مہرا صاحب دیکھ رہے تھے میرا تو چہرہ بس پھر کیا تھا پارٹی میں کھلبلی مچ گئی اور اس سب کا دوست مہرا صاحب نے مجھ پر تھوڑ دیا اور سب کے سامنے انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا اب تم ہی بتاؤ ایسے میں مجھے اس گھر میں رہنا چاہیے تھا جس گھر میں مہلا کی عزت نہ ہو بھلا اس گھر میں مہلا کیسے سرکچت رہ سکتی ہے بس میں نے سوچ لیا آج ہی رات میں دھیرے سے نکل جاؤں گی لیکن اتنی رات میں اکیلے آپ کو ڈرنے ہی لگا میں نے پوچھا نہیں اس سے بھائنک اور کیا ہو سکتا تھا میری قسمت اچھی تھی میں نے رات میں ہی آلوک جی کو فون لگایا پتا چلا آلوک جی اس دن ہمارے ہی شہر میں تھے انہوں نے گاڑی بھیج دی اور میں رات میں ہی ان کے ساتھ آشرم کے لیے نکل پڑی تب سے یہی ہوں اب تم بتاؤ میرے چینے کے بعد وہاں کیا ہوا زیادہ کچھ نہیں دوسرے دن دوبار میں میں جب اسکول سے لوٹ رہی تھی تو آپ کے گھر کے بھار کافی بھیڑ تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کیا کیا ہوا تبھی آپ کیا کھانا بنانے والی امہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی میں نے ان سے ہی پوچھا تب انہوں نے بتایا کہ آپ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو لوگ کئی طرح کی باتیں بنا رہے ہوں گے نا لوگوں کا کیا ہے اب میں نے پوچھا اب کچھ نہیں جب تک زندگی ہے یہی رہوں گی اور آلوگ جی نہیں نہیں آلوگ جی سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے آلوگ جی میرے پرانی پرچت ہے جب میں کالیج میں پڑھاتی تھی میں تب سے آلوگ جی کو جانتی ہوں آلوگ جی بہت ہی بڑے بیجنسمن ہے ان کے کئی آشرام ہیں لیکن گھمن بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی سادہ ویکتت ہے ان کا پریوار آلوگ جی طلاق شدہ ہے ان کی پتنی کو ان کی سادگی اچھی نہیں لگتی تھی دیدی آپ کا اور آلوگ جی کا میچ بہت اچھا ہے آپ کو ہاتھ تھام لینا چاہیے ابھی نہیں مالا ابھی تو کھلا آگاش ملا ہے بعد میں سوچوں گی سوچنا جرور دیدی کیونکہ دنیا میں اچھے لوگ کم ہی ملتے ہیں اچھا دیدی اب میں چلتی ہوں ٹھیک ہے جب بھی سمیں ملے آتی رہنا آج کافی اچھا لگ رہا تھا من کافی ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ دیدی نے جو قدم اٹھایا تھا وہ صحیح تھا میری کہانی پھر ملتے ہیں نئی کہانی میں